بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بات کرتے ہیں تسانوی تعلیم کی اہمیت کیا ہے یعنی تسانوی تعلیم کیوں اہم ہے اس کی کیا امپارٹنس ہے اس کی کیا سیگنیفیکنس ہے پاکستان میں تعلیم کو تین درجوں میں تھری لیولز یا تین مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں سے پہلا مرحلہ فیسٹ لیول ایلیمنٹری ایجوکیشن کا ہے یہ کلاس ون سے لے کر کلاس ایٹ تک ہوتا ہے دوسرا لیول سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے جسے سانوی تعلیم بھی کہتے ہیں یہ نامی جماعت سے لے کر بارویں جماعت تک اس لیول میں شامل ہیں بارویں جماعت کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن یا ٹیشری ایجوکیشن ہوتی ہے جو تھرڈیئر یعنی تیرمہ سال سے لے کر اوپر پی ایجڈی تک اس لیول میں شامل ہوتی ہیں تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہے یعنی نامی سے لے کر بارویں تک کی تعلیم سانوی تعلیم بہت اہم ہے کیوں اہم ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹری اور ہائر ایجوکیشن کا درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے یہ لنک بیٹوین ایلیمنٹری اور ہائر ایجوکیشن یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن پہلی سے آٹھ وی تک یہ تعلیم کمل کرتا ہے کوئی سٹوڈنٹ تو اس نے جب ہائر ایجوکیشن میں جانا ہوتا ہے تو سیکنڈری ایجوکیشن ایک پل کا کام کرتی ہے ایک لنک کا کام کرتی ہے جو ایلیمنٹری ایجوکیشن کو اور ہائر ایجوکیشن کو آپس میں جوڑتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کا جو میار ہے اس کی جو کوالیٹی ہے اس کا این ایس آر سیکنڈری ایجوکیشن پر ہوتا ہے اگر اچھی سیکنڈری ایجوکیشن ہوگی تو ہائر ایجوکیشن بھی اچھی ہوگی تیسری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ پروفیشنل اور وکیشنل ایجوکیشن یعنی پیشہ ورانہ اور فنی رعلیم جو کسی بھی انسان نے آگے جا کر اپنانی ہوتی ہے اس کے لیے یہ تیار کرتی ہے یہ بنیاد فرام کرتی ہے پروفیشنل اور وکیشنل ایجوکیشن کے لیے نمبر فور یہ منڈل جو لیول کی ورک فورس ہے اس کو یہ تیار کرتی ہے یعنی ایسے بچے ایسے سٹوڈنٹس جو سیکنڈری ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے وہ کسی نہ کسی کام میں چلے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں اس طرح یہ ایک منڈل لیول جو ورک فورس ہے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سیکنڈری ایجوکیشن سے تیار ہوتے ہیں اور کسی بھی معاشرے میں منڈل لیول ورک فورس جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں چاہیے ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سیکنڈری ایجوکیشن ہی اس منڈل لیول ورک فورس کو تیار کرتی ہے سیکنڈری ایجوکیشن کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ اڈلٹھوٹ یعنی بلووت کے لیے بنیاد فرام کرتی ہے بچے اس عمر سے گزر کے بالک ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی بہت سی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جن کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے سیکنڈری ایجوکیشن اس قابل ہوتی ہے اور اس قابل ہونی چاہیے کہ انہیں اس اڈلٹھوٹ کے لیے تیار کرے نمبر چھے یہ سٹوڈنٹس کی مدد کرتی ہے کہ وہ جو ٹرانزیشنل ایج ہے یعنی وہ بچپن سے گزر کے جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جس میں ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے ان کی اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے یہ تعلیم ایک اہم کا ادا کرتی ہے اور اسے کرنا چاہیے یہ ٹین ایجر جو ہیں ان کو جاب مارکیٹ لیے تیار کرتی ہے یعنی وہ بچے جو ٹین ایج میں ہوتے ہیں یعنی یہ گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سال کے بچے جو ہیں ان کو جاب مارکیٹ کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ وہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر سکیں یہ سٹوڈنٹس کو مدد کرتی ہے کہ ان چیلنجز کو جو ان کی فیزیکل اور سائیکالوجیکل جو ان کی نیڈز ہوتی ہیں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ ٹرانزیشن سٹیج ہوتی ہے اس عمر میں بچہ جو ہے بہت ساری جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیوں سے گزر رہا ہوتا ہے بچے بھی اور بچیاں بھی سیکنڈی ایڈوکیشن ان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ان تبدیلیوں کو جان سکیں اور ان تبدیلیوں سے نبست آزمائے ہو سکیں اور چیلنجز کو کا مقابلہ کر سکیں ایک اچھی جو سیکنڈی ایڈوکیشن ہے وہ بچوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ان تمام قسم کے جو چیلنجز ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے فیس کر سکیں اور ان کی لئے تیار ہو سکیں اب ہم سانوی تعلیم کے مقاصد کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی ابجیکٹیوز آف سیکنڈی ایڈوکیشن کہ اس کے کیا مقاصد ہیں یہ سانوی تعلیم جو ہے یہ سیکنڈی ایڈوکیشن کیوں دی جاتی ہے سانوی تعلیم کے مقاصد کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں سانوی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کو اس قابل بنا سکے کہ وہ اپنے ماحول کو اور اپنی کمیونٹی کو اپنے معاشرے کو اپنے اردگرز رہنے والے لوگوں کو اور اپنے اردگرز کے ماحول کو سمجھ سکیں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں پھر سانوی تعلیم بچوں کو اس قابل بھی بناتی ہے کہ وہ کام کے لئے تیار ہو سکے کہ وہ کوئی کام کر سکیں وہ اپنے گھر کے کام کر سکیں وہ اپنے زندگی کے جو معمولات ہیں ان میں جو کام جن جن کاموں کی ضرورت پڑتی ہے ان کاموں کے لئے ان کو تیار کیا جا سکے اور نمبر سیون یہ سوسائیٹی کو ویل ٹرینڈ اچھے تربیت کی آفتہ اور تعلیم کی آفتہ ورک فورس کام کرنے والے لوگ جو معاشرے کو درکار ہوتے ہیں سیکنڈی ایڈوکیشن وہ ورک فورس فراہم کرتی ہے اور نمبر آٹھ سانوی تعلیم سوسائیٹی کو ایسے افراد دیتی ہے جو پرڈکٹیو ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں جو بڑے مفید ہوتے ہیں معاشرے کے لئے تو سانوی تعلیم کے بعد کیونکہ بچوں نے یا تو ہائر ایڈوکیشن میں جانا ہوتا ہے یا کسی پروفیشنل ایڈوکیشنل کسی ایڈوکیشن سیٹ اپ میں جانا ہوتا ہے مزید انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے یا پھر وہ سیکنڈی ایڈوکیشن مکمل کرنے کے بعد سانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی کام پہ لگ جاتے ہیں تو یہ سانوی تعلیم اس کام کے لئے اور معاشرے کا مفید رکن بننے کے لئے اور ایک مفید شہری بننے کے لئے ایک اچھا شہری بننے کے لئے دیار کرے سانوی تعلیم سٹوڈنٹ کو جوانوں کو بچوں اور بچیوں کو اس کا پل بناتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں اپنا مطمئن نظر دوسروں تک پہنچا سکیں ایفیکٹیولی مؤثر انداز میں ایفیشنٹلی اور بہت بہتر طریقے سے اور کم سے کم وقت میں اور زیادہ بہتر انداز میں اپنی باپ دوسروں تک پہنچا سکیں پھر سانوی تعلیم بچوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں اپنا اپنی ذاتی مسائل کو بھی حل کر سکیں اور سوشل پرابلمز کو اور معاشرے کے مسائل جو ہیں ان کو بھی حل کر سکیں چونکہ سانوی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہوتی ہے جس میں بچے اس عمر میں ہوتے ہیں کہ وہ بہت سار ذاتی مسائل کہ انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ان مسائل کو بھی حل کر سکیں بیتر طریقے سے محسس طریقے سے اچھے طریقے سے اور معاشرے کے جو مسائل ہیں ان پر بھی ان کی نظر ہو اور وہ ان کو بھی بیتر طریقے سے حل کر سکیں پھر سٹوڈنٹ کو اس قابل بنانا سانوی تعلیم کا مقصد ہے کہ وہ کریئیٹی ہو کہ وہ کی چیز بنا سکیں وہ دریافتیں کر سکیں وہ انوینٹ کر سکیں وہ صرف دوسروں کے پیشے چلنے والے نہ ہوں بلکہ وہ خوش سے کچھ چیزیں جو ہیں تخلیق کر سکیں وہ کوئی نئی تحریر بنا سکیں وہ کوئی نئی چیز بنا سکیں وہ کوئی لیجاد کر سکیں کوئی کوئی دسکوری کر سکیں یعنی وہ اپنے لیول کے اوپر ایسے ایک اچھے جہاں وہ کریئیٹر بھی ہوں دسکوریٹر بھی ہوں اور انوینٹر بھی ہوں پھر ثانوی تعلیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کو کانفیڈنٹ بنائیں خود اطمال بنائیں سیلف ریلائنس یعنی اپنے اوپر اپنی جو خد انحساری ہے اس قابل بنائیں کہ وہ سٹوڈنٹ دوسروں کے دستے نہ کر نہ ہوں دوسروں کے معتاج نہ ہوں بلکہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں خود اپنے کام کر سکیں اور پھر وہ کاریجیس ہوں باہمت ہوں وصلہ مند ہوں اور بہادری کے ساتھ ہمت کے ساتھ جو ہیں وہ مسائل کا سامنا کر سکیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور بہتر سے بہتر اپنے ان معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکیں یعنی ان کو کانفینر بنانا خود اطمالی ان کے اندر پیدا کرنا ان کے اندر خود انحساری پیدا کرنا اور ان کے اندر ہمت اور جرت پیدا کرنا یہ ثانوی تعلیم کا ایک بڑا مقصد ہے ثانوی تعلیم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو ریسپانسیبل ہوں ذمہ دار ہوں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں یعنی ان کے جن میں کوئی کام لگایا جائے تو وہ اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیں وہ فید فول بھی ہوں وفادار ہوں اپنے ملک کے ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیٹرائٹک پاکستانیز ہوں وہ محیب وطن پاکستانی ہوں وہ ایسے پاکستانی ہوں جو ملک سے محبت کرتے ہوں اور حب وطن ان کے اندر رچی بسی ہوئی ہو ثانوی تعلیم کا ایک مقصد انہیں اچھا محیب وطن شہری بھی بنانا ہے اور ایک ٹرکٹسنگ مسلم بھی بنانا ہے یعنی ایک ایسا مسلمان بنانا ہے جو عملی مسلمان ہوں یعنی وہ اسلام پر عمل کرنے والے ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثانوی تعلیم میں اقلیت کا کوئی عصہ نہیں ہے جو اقلیت کی جو ٹو پرسنٹ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو بھی پاکستان کے ساتھ محبت اور ان کے اپنے مذہب کے ساتھ اور انہیں اسلام کے بارے میں ان کو تعرف ہونے چاہیے کیونکہ وہ اس معاشرے میں ہیں اور انہیں اسلام کی پوری انہیں پتہ ہونے چاہیے کہ اسلام کیا ہے ثانوی تعلیم کا ایک مقصد ریلیونٹ اور اپ ٹو ڈیٹ اور ویلیڈ نالج سٹوڈنٹ کو مہیا کرنا ہے یعنی ریلیونٹ نالج جو ان کی عمر کے لحاظ سے ان کی ضروریات کے لحاظ سے ان کی نفسیاتی جو جس مرحل سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور جدید جو علم ہے یعنی جو آج دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو اجادات ہو رہی ہیں جو نیا نیا علوم جو ہیں دریافت ہو رہے ہیں نئی نئی اجادیں آ رہی ہیں اور پھر وہ ویلیڈ نالج ہو یعنی ایک ایسا نالج ہو جو ویلیڈ ہو جو صحیح ہو جو میز حدشات پہ اور میز غلط فہمیوں پہ مبنی نہ ہو بلکہ ایک ویلیڈ نالج ہو ایک ایسا نالج ہو جو جس کو آزمایا گیا ہو جس کو ثابت چلا علم ہو یہ صرف سنی سنائی باتیں نہ ہو سانوی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اپریشیئٹ کر سکیں اپنی نیشنلیٹی کو یعنی انہیں اس بات پہ فخر ہو وہ پراؤڈ پاکستانی ہو انہیں اس بارے میں یہ احساس ہو اور اس کو اپریشیئٹ کرتے ہوں اور وہ تعریف کرتے ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی انہیں پر انہیں فخر محسوس ہو وہ تب بھی فخر محسوس ہو سکتا ہے جب پاکستان کے بارے میں ان کے پاس مکمل معلومات ہوں پاکستان کے جغرافی کے بارے میں پاکستان کی تاریخ کے بارے میں پاکستان کی تحریک کے بارے میں پاکستان کی نظریہ کے بارے میں یہ سب کچھ انہیں معلوم ہوگا تو پھر وہ صحیح سچے اور پکے پاکستانی قوم کے فرق بن سکیں گے تو سانوی تعلیم کے بارے میں ہم نے اس کے مقاصد کے بارے میں بات کی ہے یہ ایک بہت ہی اہم جتنے بھی تعلیم کے مرائل ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے ضروری سانوی تعلیم ہے کیونکہ اسی کے انتیجے میں ہمیں اچھے شہری ملتے ہیں اچھے پاکستانی ملتے ہیں ہمیں محببتن پاکستانی ملتے ہیں اور یہ بچوں کو اس قابل بناتا ہے یہ مرحلہ سانوی تعلیم کا کہ وہ معاشرے کے مفید رکن بن سکیں وہ اچھے شہری بن سکیں وہ معاشرے کے مسائل کو حل کر سکیں وہ ان کے اندر اتحاد بھی ہو وہ اچھے پاکستانی بھی ہوں اچھے مسلمان بھی ہوں تو سانوی تعلیم بہت ہی اہم مرحلہ ہے اور ہمیں اس پر پوری توجہ لینے چاہیے اسادزہ ہونے کے ایسے سے بین ٹیچر ہمیں سانوی تعلیم جو ہے اس کو اہمیت دیتے ہوئے یہ خیار رکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہ ہماری بہت پڑی ذمہ داری ہیں اور ہمیں اس ذمہ داری سے پوری طرح نبض آزما ہونا ہے ہمیں انہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور ہم نے ایک اچھا استاد بن کر ایک اچھا پاکستانی اچھا مسلمان بچہ جو ہے وہ نجوان تیار کرنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ آپ اس چینل کو ضرور لائک کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پائیں شکیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی